اترا کھنڈ کا راج پشو مسک ڈیر جی ہاں دوستوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہکنے والا خوشبو مشک یعنی کستوری ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں پیدا ہوتی ہے دراصل یہ خوشبو مسک ڈیر یعنی کستوری ہیرن کے ناف سے نکلتا ہے آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کستوری ہیرن کے بارے میں بہت ہی انوکھی اور حیران کرنے والی باتیں تو بنے رہی ہمارے ساتھ ویڈیو کے انڈ تک اور ہاں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنے نہ بھولیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ انٹریسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں دوستوں کستوری ہیرن عام طور پر چھوٹی ہائٹ اور ہلکے وزن کا جانور ہے اس کا وزن لگ بگ 10 سے 17 کلو تک ہوتا ہے اور یہ بہت ہی شرمیلہ جانور ہے جو پورے دن تک تو سوتا اور آرام کرتا ہے اور شام کو اندھیرہ ہونے کے بعد اپنا کھانا تلاش کرتا ہے پھل پھول اور اناج وغیرہ اس کا پسندیدہ کھانا ہے یہ سمندر سے 8000 فٹ سے 12000 فٹ کی اوچائی والے چھیتر میں پایا جاتا ہے دوسرے ہیرنوں کی طرح اس کے سینگ نہیں ہوتے اور پوچھ بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے نر کستوری ہیرن کی پوچھ میں بالوں کے گچھے پایا جاتے ہیں لیکن یہ گچھے مادہ کستوری ہیرن میں نہیں ہوتے کستوری ہیرن کے موہ میں اوپری جبڑے میں دو بڑے بڑے نوکیلے دانت ہوتے ہیں اور یہ موہ کے باہر نکلے ہوتے ہیں اس کی آنکھوں کے نیچے کوئی گڑھا نہیں ہوتا جبکہ دوسرے ہیرنوں میں یہ گڑھا پایا جاتا ہے کستوری ہیرن کے شریر پر پائے جانے والے بال لہردار اور سخت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹھنڈ سے بچا رہتا ہے دوستو کستوری ہیرن کا رنگ بھورا اور کالا ہوتا ہے اور اس کے پیروں کی بناوٹ کچھ اس طرح ہوتی ہے جس سے پہاڑوں پر آرام سے دور سکتا ہے ہیرن کی کسی پرجاتی میں پتہ نہیں ہوتا مگر کستوری ہیرن میں پتہ موجود ہوتا ہے اس کے پچھلے پیر اگلے پیروں کے مقابلے میں لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ ٹھنڈ میں بھی سردی اور ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ یہ بہت سردی میں بھی گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی وجہ اس کی ناف یعنی کہ نابی میں مشک کا موجود ہونا ہے جو خوشبودار اور بہت قیمتی چیز ہے دوستو ویگیانیکوں نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ ایک سیپ کیا کہ دنیا میں جتنی خوشبو ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہوا کو مہکاتی ہے وہ مشکی ہی ہے شکاری کستوری ہیرن کو مار کر اس کی ناف سے کستوری کی تھیلی نکال لیتے ہیں اس وقت اس میں بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے لیکن دھوپ میں سکھانے کے بعد یہ کالی اور سخت ہو جاتی ہے اور اس میں سے خوشبو فوتنے لگتی ہے دوستو کستوری ہیرن کا شکار کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ کستوری ہیرن جلدی ہاتھ نہیں آتا اور ہلکی سی بھی آہٹ سے تیز ہوا کی طرح نظروں سے چوکڑی بھڑتے ہوئے غائب ہو جاتا ہے یہ بہت کم بولتا ہے لیکن پکڑے جانے کے بعد دیر تک چیخ مارتا رہتا ہے کہا جاتا ہے کہ کستوری ہیرن کو انسان کے آنے کی خوشبو دور سے ہی آنے لگتی ہے اور یہ بھاگ جاتے ہیں اس کے باوجود کستوری کی وجہ سے ان کا شکار ہو جاتا ہے اور اب ان کی سنکھیا بھی بہت کم بچی ہے دوستو کستوری ہیرن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا موسیقی